بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانبی کیا کر رہی ہو بالبطوری وہ پورے بیٹ پر کتابیں بکھرائے بیٹھی ایک سوال میں الجی ہوئی تھی جب حسن دروازہ کھول کر اندر داہل ہوا اور اسے ایک نیا لپ دیتے ہوئے کتابیں ایک طرف کر کے دھپسے بیٹ پر آن گرا ڈاس کر رہی ہوں کرو گے وہ سلک ہی تو اٹھی تھی اس کے دیئے گے نام پر یس شور وائی نات پی بی کومن لیس سانس وہ مسہرہ پن اپناتے ہوئے بیٹ سے اترتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا ہانیہ نے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا پھر زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے دکھیلا حسن تم کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھ تو دفع ہو جاؤ یہاں سے پہلے ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے میرا وہ واقعی ہی پریشان لگ رہی تھی حسن کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا کیا ہوا حیریت ٹینس کیوں ہو اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے بھی ایک کتاب اٹھائی حسن کل پیپر ہے میرا اور قسم سے بلکل تیاری نہیں ہے میری کیا کروں گی وہاں جا کر میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ رہانسی ہونے لگی بہت افسوس کی بات ہے ویسے میرے اتنے ذہین چچا کی بیٹی اتنی کن ذہن اور نالائک ہے مجھے بلکل اندازہ نہ تھا وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ کیا حسن ہانیہ احتجاجن کہتی اسے گھوڑنے لگی سچ تو کروا ہی ہوتا ہے ہمیشہ بسے ایک بات تو بتاؤ کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا ہونا تو فیل ہے تم نے ہامہا چچا جان کا پیسہ ضائع کر رہی ہو وہ ابھی بھی اسے چھڑنے سے باز نہیں آیا تھا کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے اپنے بابا کے پیسے ہی ہچ کرواتی ہونا تمہارے تو نہیں وہ خسبے توقع ترہ کر بولی تھی حسن کے لبو پر شرارتی سی مسکراہت نے اپنی جھلک دکھلائی ہانہ تکلیف ہوتی ہے مجھے میرے اکلوتی چچا ہیں وہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور تم ان کی نکمی بیٹی ضائع کرتی ہو ان کی کمائی ایک ہی بیٹی عطا کی ربنے وہ بھی تم جیسی مجھے ہمدردی ہے چچا جان سے شرارتی لہجہ اپنائے وہ بیٹ سے اٹھ گیا جانتا تھا اب کوئی رد عمل تو دے گی وہ خانیہ چند پل غسے سسے دیکھتی رہی پھر ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کا نشانہ بانتے ہوئے حسن کی طرف اچھال دی وہ ہستے ہوئے بچتا بچاتا دروازے سے نکلتا دروازہ بند کر گیا ایڈیٹ آ جاتا ہے دماغ کھانے وہ خربڑا کر رہ گی اس کا آج سیکنڈ ایر کا آخری پیپر تھا پیپر دے کر ایکزام سینٹر سے باہر آتے ہوئے اس نے سکہ سانس لیا شکر ہے خدایہ ان ایکزام سے تو جان چھوٹی توبہ سولی پہ لٹکا رکھا تھا پیپرز نے تو باقاعدہ ہاتھ جو اور کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ ربیہ سے محاطب تھی دونوں ایک ہی کالج اور ایک ہی کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اور بہترین فرینڈز بھی کچھ قسمتی سے دونوں کا سینٹر بھی ایک ہی جگہ بنا تھا ہاں یار اب بس پریکٹیکل رہ کے ہیں اور وہ بھی ہو جائیں تھی تو پھر موجی ہی موجی دونوں مگن سے فٹ پاک پر ہاتھ چلتی جا رہی تھی ارے ہاتھی نگل گیا دھم رہ گئی اب کس بات کی تینشن ہے پریکٹیکل بھی ہو جائیں گے ان کی کوئی خاص فکر نہیں ہے مجھے ہانیا نے کہتے ہوئے عادتاً بالو کو پیچھے کی جانب جٹکا آج حسن نہیں آیا تمہیں لینے ربیہ نے ادھر ادھر نگاہ دھراتے ہوئے پوچھا کیونکہ ایگزائمز کے دوران اسے پک اینڈ ڈڈاپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے سارے تھی اور یہ آرڈر تائی امہ نے دیا تھا اسے نہیں یار اسے ایک جوب کے انٹرویو کے لئے جانا تھا آج وہاں سے بیچارہ تک ہار کے آیا ہوگا میں نے ہی منع کیا تھا اسے یہ کہہ کر کہ میں خود ہی آ جاؤں گی تمہارے ساتھ ہانیا نے بات کرتے کرتے کلائی میں بندی گھری پر نکاح درائی مغرب ہونے میں تقریباً پون گھنٹا باقی تھا ربیہ چکے لوکل ہی آتی جاتی تھی اس لئے آج ہانیا کو بھی اس کے ساتھ ہی اپس گھر جانا تھا اچھا ٹھیک ہے جلدی چلو پھر بس نکل جائے گی بعد میں دوسری بس کے لئے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے ربیہ نے کہتے ہوئے سپیڈ بڑھائی تو ہانیا بھی اپنے دو بٹے کو کندے پر درست کرتی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی بس نے ایک جگہ سٹاپ کیا تھا ہانیا جو سیل فون پر ٹیکس میسج کے ذریعے حسن سے بات کر رہی تھی جو ہی ایک لمحے کو اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ایک دم چونکی بس روزانہ بس روانہ ہونے کو تھی جب وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی بائی صاحب گاڑی روکیے ذرا کنڈیکٹر سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک جانب رکھا اپنا بیگ اٹھایا چلو ربیہ وہ جلدی جلدی اسے مخاطب ہوتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی ربیہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی ہانیہ کیا ہوا یہ ہمارا ایریا نہیں ہے ابھی دو سٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے ربیہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے پتہ ہے مجھے تم چلو تو میرے ساتھ وہ پجوز سی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی بس کا کرایا وہ دونوں پہلے ہی ادا کر چکی تھی باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے اور کبھی ربیہ کو بلاہر اسے بس سے اتار کر ہی ہانیہ نے دم لیا ہانیہ پاگل تو نہیں ہوگی تم یہاں کیوں اتری ہو اچھے بلے بس میں سوارتیں مزید آدھی گھنٹے تک گھر پہنچ جانا تھا ہم نے ربیہ جنجلاہٹ کا شکار ہونے لگی دونوں اس وقت سڑک کی کنارے کھڑی تھی ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا سکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا شاید رپلائر نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا ہیلو ہاں حسن وہ ربیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی ہاں ہو گیا ہے پیپر ہتم نہیں نہیں تم رہنے دو تکے ہوئے آئے ہوگے ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں پہلی بس نکل گئی تھی اب کچھ دیر تک آئے گی دوسری بس پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے خدا حافظ جلدی جلدی بات ہتم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کارڈ دی اس کی چہرے پر نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی نظر آئی تھی ربیہ کو جس کی کوئی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ بس سے تم خود اتری ہو ربیہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے تفتیشی انداز اپنائے سوال کر رہی تھی ارے یار وہ سب چھوڑو تم یہ پوچھو کہ یوں اچانک بس سے اترنے کا حیال کیسے آیا میرے دماغ میں وہ تجسس بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی ہانیہ تمہارے ذہن میں نہ فضول حیارات ہی آتے ہیں اور ہر بار اپنے ساتھ تم مجھے بھی پھنساتی ہو اب کچھ پھوٹو گی اپنے موہ سے یا یہی رات گزارنے کا ارادہ ہے اللہ معاف کریں کہ ایسا ویران سنسان سا علاقہ ہے جیسے کوئی انسان ہی نہیں بستا یہاں پر ربیہ نے جرجری لیتے ہوئے اڑکت کا جائزہ لیا وہاں دور دور تک آبادی کے آثار نہ تھے بس دائیں طرف ایک سڑک نظر آ رہی تھی جو کافی آگے شاید کسی گاؤں میں جاتی تھی یہی بات مجھے بھی یہی حیال آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں انسانوں کا نہیں جنات کا بسیرہ ہو اور تمہیں پتا ہے مجھے کس بات نے بس سے اترنے پر مجبور کیا وہ آنکھوں میں چمک لیے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگے ربیہ نے الجی انداز میں نفی میں سر ہلایا اپنے پیچھے دیکھو ذرا ہانیہ نے اسے کندو سے پکڑ کر گمار ڈالا وہاں سے دور کافی فاصلے پر ایک پرانی اور بڑی سی امارت نظر آ رہی تھی جو شام کے پھیلتے اندھیرے میں خوفناک تاثر پیج کر رہی تھی ربیہ نے اس امارت سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانیہ کی مطلوبہ چیز تلاش کرنا چاہی جو اسے دکھانا چاہ رہی تھی کیا کیا دیکھوں پیچھے کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں وہ ابھی بھی ہانیہ کا مطلب نہیں سمجھی تھی ارے ڈفر وہ اتنی بڑی امارت نظر نہیں آ رہی تمہیں آنکھیں ہیں یا گول بٹن ہانیہ اسے گور کر رہ گئی جبکہ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی چند ہی لمحے لگے تھے اس بار اسے ہانیہ کے شیطانی دماغ تک پہنچنے میں اور وہ فوراں سے بیشتر بدک اٹھی تھی تمہارا دماغ تو حراب نہیں ہو گیا ہانی خبردار جو کسی قسم کی کوئی الٹی سردی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چلو یہاں سے وہ خوف سے سفید پڑھتے ہوئے ہانیہ کا خات پکڑ کر اسے کھینچنے لگی ربیہ چپ رہو تم جسے دیکھو میرے شوک کی راہ میں رکابت بنتا رہتا ہے ایک وہ حسن ہے جسے میری سخائش کا سنتے ہی نہ جانے کیوں شدید غصے کا دوڑا پڑ جاتا ہے اور اب تم بھی اسی لائن میں جا رہی ہو میں کہہ دیتی ہوں مجھے آج موقع ملا ہے تو میں اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی شکر ہے آج وہ سڑیل حسن نہیں ہے میرے ساتھ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے مجھے موقع دے رہی ہے میری سخائش کو پورا کرنے کا میں آج اس امارت میں ضرور جاؤں گی دکھنے میں کافی پرانی لگتی ہے کسی کھنڈر کے جیسی بس دعا کرو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے مجھے کم از کم ایک بھوت تو ضرور ہی ملے وہ اپنی ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی جبکہ ربیہ کی جان ہواخ ہونے لگی تھی اس کی باتو سے وہ اس معاملے میں حاسی درپوک واقع ہوئی تھی اور خانیہ کی زدی طبیعت سے بھی واقف تھی جانتی تھی وہ جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے اور اسے اس امارت میں جانے سے رکنے کے لیے کوئی خربہ بھی نہ مل رہا تھا ربیہ کو حانیہ for god's sake مغرب کا وقت ہے یہ اس وقت ویسے بھی یہ مخلوق آزادانہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے ایسی باتیں مت کرو میری مانو تو چلو گھر جلتے ہیں کچھ نہیں رکھا ان سب باتوں میں ربیہ خرم ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس کی اس سوچ کو عملی جامع پہنانے سے روک سکے یار کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو تم ربیہ مطلب بندہ اتنا بھی بزدل نہ ہو وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہی ہیں اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں کوئی ایسی غیر انسانی مخلوق ملے گی بھی یا نہیں تم پہلے ہی رونا لے کر بیٹھ گئی ہو ٹھیک ہے تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے میں تم جاؤ گھر سکون سے آ جاؤ گی میں خود کی وہ زدی انداز اپناتے ہوئے کہہ کر اس امارت کی جانب چل دی وہاں کھیتوں میں پگڑنیا بنی تھی جن پر چل کر وہ جا رہی تھی اس امارت کی طرف جاتی سر کافی پیچھے رہ گئی تھی شاید اور پیچھے کی جانب اتنا سفر تیہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا ہانیا کا ویسے بھی شام کا اندہرہ پھیر رہا تھا اور اسے جلد از جلد اس امارت کو اندر سے دیکھنے کے بعد واپس بھی آنا تھا ہانیا بہت غلط کر رہی ہو تم پچھتاؤ گی اگر سچ میں وہاں کچھ نظر آ گیا تو ربیہ نے بیبسی سے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی ارے جاؤ جاؤ بزدلوں کو تو بس دوسروں کو ڈرانا ہی آتا ہے وہ ایک پل کو رکی اور مزاک اڑاتے لہجے میں کہہ کر پھر واپس مر گئی ربیہ نے چند پل کچھ سوچا ایک نگاہ اپنے ادگر ڈالی اس ویران سی جگہ پر اکیلے رہنے سے اچھا تھا وہ بھی ہانیا کے ساتھ چلی جاتی رکو میں بھی آ رہی ہوں بلاخر تھک کر اس نے بھی فیصلہ کیا اور اسے آواز دیتی باگتی ہوئی اس تک پہنچی اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے ہانیا زیرے لب مسکرائی اور ربیہ کے موں کے بگڑتے زاویوں کی پرواہ کیے بغیر پھر آگے بڑھ گئی